یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے سنبھل میں 18 دسمبر 2021 کو بزمے زندہ دلانے سنبھل کے زیر احتمام بیادگار زہیر انور ایڈوکیٹ ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد مشفق حسین ایڈوکیٹ کی صدارت اور رزوان مسرور کی نظامت میں ہوا مہمان خصوصی رہے اشرف انساری مہمان زیوکار رہے شریف الدین پاشا زینت مسند رہے عدیل انور افتتہ حقیہ میمبر شکیل قریشی مہمان عزازی رہے ڈاکٹر رشیق انور مشاعرے کے کنوینر رہے سنبھل کے مشہور سماج سیوی عدب نواز شخص فاروق جمال ایڈوکیٹ سجید کی کے غاروں میں دھکیل دیا یہاں سے کچھ حسن حسانے کی بات کریں ہماری زندگی ہمارے سامنے کتنا مسائل یہ کڑی ہے وہاں انسان کے لیے حسن حسانہ بھی ضروری ہے آپ نہ کبھی کسی گھدے کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا ہوگا انسان ہی حسا کرتے ہیں تو آئیے میں اپنے ڈائیس پر تندوں مجھے کی نمائم کی کرنے کے لیے اپنے شہر کے ایک جوان صاحب شاید جناب نوشا دنگر جو ہندوستان بھر میں سنبر کی تندوں مجھے میں نمائم بھی کرتے ہیں میں انہیں بنا رہا ہوں جناب عادی لغنبی کی شیر کے ساتھ چشمہ لگا کہ اس لیے سوتے ہیں رات میں چشمہ وغیر خواب نہ دھندلا دکھائیے حضراتِ گرامی ابھی آپ اپنی بھابی کی شکل میں آئے ہوئے امروحہ کے گلاب کے پھول کی خوشبو کا لطف لے رہے تھے اب تھوڑی دیر کے لیے سنبھل کے دھتورے کو بھی برداشت کر لیجیے گا دوستو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر موائل پر واتساب اور چھوٹے بچے کی چڑڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کو دتس منٹ کے بعد کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کچھ آیا تو نہیں ہے دوستو ہمارے بھائی رفی بہاپوری جب اپنا کلام دیش کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ شیر دو ان کتوں کے لیے بھی پڑے جو الگ الگتے اب ایک ہو گئے ہیں میرا اشارہ کس کی طرف ہے سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے مصیم رضی اور مصطعہ کے رسول بھی ہیں ایک دو شیر ان کو بد دعا دیتے ہوئے پھر انشاءاللہ اپنی اوقات پر آنگا ملاحظہ فرمائے کہ نبی کے چاہنے والوں چلو یہ کھیل کھیلیں گے نبی کے چاہنے والوں چلو یہ کھیل کھیلیں گے جو دشمن مصطفیٰ کے ہیں انہیں کولو میں پیلیں گے نبی کے چاہنے والوں چلو یہ کھیل کھیلیں گے جو دشمن مصطفیٰ کے ہیں انہیں کولو میں پیلیں گے اور ابھی کیا ہے ابھی کر لیں برائی میرے آقا کی ابھی کیا ہے ابھی کر لیں برائی میرے آقا کی جلس کر کوئلہ ہوں گے جب دوزق کو جھیلیں گے ابھی کیا ہے ابھی کر لیں برائی میرے آقا کی مریقہ دعور کہ صدقے فرقار کے پوری میری خواہش کر دے صدقے فرقار کے پوری میری خواہش کر دے میرے گھر پر کبھی رضی اللہ کی بارش کر دے کہ صدقے فرقار کے پوری میری خواہش کر دے میرے گھر پر کبھی رضی اللہ کی بارش کر دے اور جو ہے گستاخِ نیبی ان کے بدن پر مولا کبھی بھوڑا کبھی فنسی کبھی خواہش کر دے کبھی بھوڑا کبھی فنسی کبھی خواہش کر دے دوستو یہ سزا کی ان کے لئے کم ہے بہت کم ہے یہ سزا ان کے لئے سنبھل میں ایک شاہر ساتھ سے میری ملاقات ہوئی رضیان بھائی سچا واقعہ ہے اب امتہ شاہر بہت جلدی میں تھے ان سے میری ملاقات ہی تو انہوں نے کہا کہ نوشاہ دنگل ایک شیر سنیے انہوں نے مجھے شیر سنایا شیر واقعی بہت اچھا تھا میں نے انہیں جب داد دی اور شیر ان کے قد سے ان کی حیثت سے زیادہ بیار رکھتا تھا میں نے جب انہیں زیادہ داد دی تو وہ کہنے لگے کہ نوشاہ اگر شیر اتنا اچھا ہے تو تم چاہو تو تم رکھ لو میں نے کہا نہیں یہاں پیسہ کھیجی جن سے لائے انہیں واپس کرا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب اپنی بات شروع کرتا ہوں اب کچھ دن پہلے رامبر کے پاس ایک جگہ فارق بھائی مشاعرہ میں گیا تو وہاں پر ایک استاد شاگرد کا جوڑا بھی آیا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ پہلے جو کلام شاگرد نے پڑا جب استاد کا نمبر آیا تو اس نے بھی وہی عزل پڑی تو میں نے ان دونوں کو یہ دعا دی کہ یا اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا کیونکہ انہوں نے یہ میرا شیر سچا ثابت کر دیا اور وہ شیر سے میں اپنی بیزرتی کا آغاز کرتا ہوں ملائزہ فرمائے کہ خود اپنے آپ کو کرنے لگے برباد لو بولو خود اپنے آپ کو کرنے لگے برباد لو بولو غزل شاگرد کی پڑھنے لگے استاد لو بولو خود اپنے آپ کو کرنے لگے برباد لو بولو غزل شاگرد کی پڑھنے لگے استاد لو بولو اور کسی اللہ کے پتھے نے کبھی پوچھا نہیں جن کو انہیں ہر شیر پر ملنے لگی ہے داد لو بولو داد اچھا ہے کسی اللہ کے پتھے نے کبھی پوچھا نہیں جن کو انہیں ہر شیر پر ملنے لگی ہے داد لو بولو اور گھنگت ہتا تو مجھ پہ ایک بجلی سے گر پڑی گھنگت ہتا تو مجھ پہ ایک بجلی سے گر پڑی کس نے کہا تھا تم میرے دل کو اچھال دو شادی کی رات ان سے جو پوچھا ہے کتنی عمر وہ بولی صرف سو میں سے پیتیس نکال دو وہ بولی صرف سو میں سے پیتیس نکال دو وہ دو دلوں میں نفرتوں کا رابطہ جاری رہا دو دلوں میں نفرتوں کا رابطہ جاری رہا آگ اور پٹرول میں ایک حادثہ جاری رہا بیوی اور شوہر میں تھی دس سال سے ناراض گی ہاں مگر دن سنکھیا کا سلسلہ جاری رہا بیوی اور شوہر میں تھی دس سال سے ناراض گی دو دلوں میں نفرتوں کا رابطہ جاری رہا آگ اور پٹرول میں ایک حادثہ جاری رہا بیوی اور شوہر میں تھی دس سال سے ناراض گی ہاں مگر دن سنکھیا کا سلسلہ جاری رہا اور دل کا رشتہ پیار کا بندھن تو جانے یا میں جانوں دل کا رشتہ پیار کا بندھن تو جانے یا میں جانوں کیسے اپنا ہوا کنکشن تو جانے یا میں جانوں سارے پردے لوکل اس کے اوریجنل کچھ مال نہیں سارے پردے لوکل اس کے اوریجنل کچھ مال نہیں انگڑ کا بیکار ہے انجن تو جانے یا میں جانے اور ایک سمیہ کہ دل کا رشتہ پیار کا بندھن تو جانے یا میں جانوں کہتے ہیں اپنا ہوا کنکشن تو جانے یا میں جانوں سارے پردے لوگا لسکے اوریجنل کچھ مال نہیں انگڑ کا بیکار ہے انجن تو جانے یا میں جانوں غالب صاحب کی حضرت پر کہ لگا کر دل ہم ان سے کیا کسی احمق سے کم نکلے پتا کے کی طرح سمجھے جنہیں پرماؤں بم نکلے پلیس کے ہاتھ کیا آئے تیرے کوٹھے پہ چھمو پھلیس کے ہاتھ کیا آئے تیرے کوٹھے پہ چھموں بڑے بے آب روح کر تیرے پونچے سے ہم نکلے بڑے بے آب روح کر تیرے پونچے سے ہم نکلے وہ ایک ساتھ بیٹے تین تو یوں شیخ جی بولے وہ ایک ساتھ بیٹے تین تو یوں شیخ جی بولے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے وہ ایک ساتھ بیٹے تین تو یوں شیخ جی بولے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اور ایک حضر کے توتین شہر اس کے پاس آپ کی ذہب سے تمام کہ میں اگر ہرجائی ہوں تو بے وفا تم بھی تو ہو کہ میں اگر ہرجائی ہوں تو بے وفا تم بھی تو ہو میں کلی پر ہوں تو بھورے پر فدا تم بھی تو ہو اور مجھ کو ٹھگرانے سے پہلے خود پہ بھی ڈالو نظر مجھ کو ٹھگرانے سے پہلے خود پہ بھی ڈالو نظر میں چھوارا ہوں تو کیا اجڑا تبہ تم بھی تو ہو مجھ کو ٹھگرانے سے پہلے خود پہ بھی ڈالو نظر میں چھوارا ہوں تو کیا اجڑا تبہ تم بھی تو ہو اور یہ کھلونا بن گیا ہوں میں دے چورو کا مگر اپنے گھڑ والے کی خاطر جنجنا تم بھی تو ہو اور جس کی امی پر کیا ہے میں نے دل اپنا نسار آج کل اس کے ہی اببہ پے فیدہ تم بھی تو ہو جس کی امی پر کیا ہے میں نے دل اپنا نسار آج کل اس کے ہی اببہ پے فیدہ تم بھی تو ہو اور میں خوچھاتا پھر رہا ہوں بز میں تو کیا ہوا دات خجلی کے مرض میں مقتلع تم بھی تو ہو اور کیوں نہ ملکے دونوں کنوینر کی جیبیں کٹ لے کیوں نہ ملکے دونوں کنوینر کی جیبیں کٹ لے دوستو میں نے آج تک کبھی کوئی شیئر کسی کی نظر نہیں کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ شیئر بھابی صاحبہ جی نظر کر دو کہ دات خجلی کے مرض میں مقتلع تم بھی تو ہو کہ کیوں نہ ملکے دونوں کنوینر کی جیبیں کٹ لے میں اگر شائر ہوں تو پھر شائرہ تم بھی تو ہو اور بیٹری انگر کی ڈاؤن ہو گئی سچ ہے مگر بھاڑ بھڑھا کے بھی تو ہوں بھاڑھا کے بھجنے والا ایک بھی تو ہو بھاڑھا ایک نظم کے لئے انسان بھائی کا حکم ہے اس کے بعد آپ کی ذہمت ہے تمام شلپہ جیسی پدلی کمر ہے دیکھنے والے گھائل سب ہیں اور میلا سے نازک لب ہیں پولو سا انداز مجادو رانی سا آواز مجادو باک ترے تو لگے سوہانی بول رہی ہو جیسے رانی سال سولوہ بھری جوانی وہ لڑکی ہے ہندوستانی ہر خوبی ہے اس کے اندر ان سب میں ہے سب سے سندر آپ کوئی بھی ہوا نہ پورا رہ گئے ارمہ دل کا دورا رشتے کی جب بات چلائی اس کی حقیقت سامنے آئی بسمت بڑی نکمی نکلی دو بچوں کی امی نکلی اللہ 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 اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا قوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور یرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوس شفیق خان کو دیجئے اجازت